یاجوج ماجوج آئیں گے اور اب یاجوج ماجوج ایسے ہوں گی ایسی چیز ہوگی کہ وہ دجال نے ویسی دنیا کو تباہ کر دیا ہوگا دنیا کے بعد ہی بہت تھوڑی رہ جائے گی تو اوغیس نصیر ابھی آپ نے recently ویرز کو بھی میں بتاتا چلوں کہ اوغیس was invited to بہاول نگر by one of our مسلم brothers اور انہوں نے جمعہ کے دن مسجد میں جا کے خدبہ دیا تھا تو وہ میں نے آپ کے اس خدبے کی ویڈیو میں یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا آپ کے چینل پر تو آپ نے وہ بیان کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو کہا تھا کہ یہ میری دو انگلیوں کی طرح ہے اور اگر آپ اس پہ فردر آپ کی ویڈیو پہ بھی ہے اور بہت سارے اور سکولر سے بھی آپ کو یہ بات پتہ چل دیا کہ اللہ کے ہاں one day is one thousand years in this world اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی کہا اس ویڈیو میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدھے دن کی محلت دی وَاللہ وَالَمْ so but you know to build an analogy so ہم ابھی suppose کر لیتے ہیں کہ یہ دنیا اس وقت is for fifteen hundred years so حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی اس وقت ہم لوگ fourteen forty three ہجری میں ہیں اور اگر یہ دنیا پندرہ سو سال تک کے لیے ہے so we are left with only fifty seven years تو اس میں آپ اویس ہمیں قرآن سے یہ سیکونس بتا سکتے ہیں کیونکہ جو چھوٹی نشانیاں آپ نے ایک سوال میں کہا کہ ساری پوری ہو گئی ہیں so وہ جو بڑی نشانیاں ہیں ان کا سیکونس کے کہ پہلے امام مہدی آئیں گے دجال کب آئے گا یاجوج ماجوج کب آئے گا اس کا کیا ہے پیٹرن عمر سیکونس جو میں نے لیکچرز میں بتایا ہے وہ بسیکلی اس سیکونس کے مطابق ہی بتایا ہے کہ جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے امام المہدی کا ہے یعنی کہ جب چھوٹی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور اس کے بعد زمین ظلم سے بھر جائے گی پھر امام المہدی جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور امام المہدی کی خلافت زمین پر قائم ہوگی اور سات سال تک وہ خلافت رہے گی اس کے بعد سات یا نو سال اس کے بعد دجال جو ہے وہ دجال کا خروج ہوگا اور دجال جو ہے زمین پر سینتیس دن رہے گا حدیث میں چالیس دن آتے ہیں لیکن میں سینتیس دن اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں سمجھا ہوں اس کے تین دن تو پورے ہونے کو ہیں تو وہ سینتیس یا چالیس دن زمین پر رہے گا پھر دجال کا جب آخری وقت آ جائے گا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندوں پر ایسے ہاتھ رکھ کر زمین پر تشریف لائیں گے اور پھر دجال جو ہے وہ قتل کیا جائے گا اور اس کے بعد امام المہدی بھی موجود ہوں گے دجال قتل کر دیا جائے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے تو اس وقت میں یاجوج ماجوج آئیں گے اور اب یاجوج ماجوج ایسے ہوں گی ایسی چیز ہوگی کہ وہ دجال نے ویسی دنیا کو تباہ کر دیا ہوگا دنیا کے بعد ہی بہت تھوڑی رہ جائے گی ساری ٹکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی اور موش پربلی تلواروں ڈنڈوں سوٹوں پتھروں پر بات آ چکی ہوگی اس کے اوپر لڑنے کے لئے صرف مسلمانوں کے پاس یا انسانوں کے پاس کہنا چاہیے شاید صرف وہی چیزیں رہ جائیں گی پھر یاجوج ماجوج کھول دیا جائیں گے اب یاجوج ماجوج ایسی چیز ہوگی کہ ایون یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام المادی انہوں نے دجال کا مقابلہ کیا ہوگا دجال کو قتل کیا جا چکا ہوگا ایون ان کو بھی پھر یہی حکم ملے گا کہ ان کا یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جو ساتھی ہوں گے مسلمان ہوں گے اور امام المادی بھی اور جو ان کے ساتھی بھی ہیں وہ سارے کے سارے روایات میں آتا ہے کہ کسی پہاڑی علاقے میں یا کوہ تور میں یا کسی پہاڑی علاقے میں ان کو لے جائے جائے گا اور وہ وہاں سیف پلیس پہ ہوں گے یعنی وہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کریں گے اور یاجوج ماجوج تباہی پھیلائیں گے جو بھی انسان زمین پر ہوں گے ان کو مار دیں گے قتل کر دیں گے فصلوں کو نقصان پہنچائیں گے ہر چیز تحس نحس کر کے رکھ دیں گے لیکن ان کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا ان کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک بیماری مسلط فرما دے گا جس سے وہ مر جائیں گے سارے اور وہ بلکل کھائے ہوئے بھس کی طرح زمین کے اوپر زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی تو یہ کیا سیکویس ہو گیا سب سے پہلے امام المہدی پھر دوسرے نمبر پر دجال تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے نمبر پر یاجوج ماجوج یہ چار بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گے اس کے بعد دو اور ہیں ان کا سیکویس واللہ وہ عالم کیا ہے تیسرے نمبر پوری ہو جائیں گے